تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے نہ عیب ہے نہ تانہ ہے نہ زلط ہے نہ کوئی داغ ہے لیکن ابھی 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 فیصلہ بات سے ایک بچی ملی اس کی بچی گود میں طلاق کیوں ہو گئی سسران نے کہا بچی کو پیدا ہوئی ہے گھر واپس جا طلاق دے دی بچی پیدا ہونے پر طلاق دے دی پچھلے ہفتہ ملاؤں پچھلے ہفتہ کیا کوئی سے ہو رہا ہے یہ بچی پیدا ہوئی طلاق دی اور یہ تین دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسران نے گھر سے نکال دے کہ ان تین بچیوں ہی گھر سے نکال دی تین بچیوں پیدا انہوں پر گھر سے نکال دیا یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری تاستان ہے ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیں آ رہی ہیں اور جو تہشتگردی ہو رہی ہے یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں زبا ہو رہی ہیں کہیں بچے زبا ہو رہے ہیں پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے خاندان سے باہر نہیں کرنی خاندان میں کریں گے ہم راج پوت ہیں میں اپنی بات کروں ہم راج پوت ہیں ہم اس سے باہر نہیں کرتے ہم شیخ ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم میمن ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم پتھان ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم ارائیں ہم باہر نہیں کرتے اس بدھ کو توڑو اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو اگر بچے اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نہ فرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے عدب اسے بے حیاء نہ سمجھو اس نے حیاء کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مام باپ کو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو ان کی رائے لو ان کی رائے لو اے خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے مام باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے اور بچیوں سے پوچھنا ہے عیب سامنے مجھے تمہارے کراچی گئے نہیں پتا میرے پنجاب کی تازی بھی یہی ہے بچیوں سے پوچھنا عیب بس کر دیتا ہے تیرا ایتھہ ہی کرنا ہے ایتھہ ہی کرنا ہے اور کوئی گلد ہوئی ہے ہی کوئی نہیں شرابیر سے بات میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فہم بہت بڑا ذمیدار کرانا ایک بچی نے فون کا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کار چھڑ دیئے بس فلانی تاریق نو تیرا نکاہ ہے میرے ماں باپ ہیں کر دیا میں حاضر ہوں لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے ایک شرابی سے میرا نکاہ کرتا میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے ایک شراب ان کو پتہ ہے یہ شراب پیتا ہے میری زندگی ہل گئی اس کے پیچھے شرابی کے پیچھے ماں باپ کو ہاں جڑتا ہوں نکاح بچے بچی کا حق ہے ان کی رائے کا احترام دو مسلط مت کرو یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے اولاد کو نافرمان کر دیا زنا کے راستوں پر چلا دیا بچوں سے کہتا ہوں حج اور دوہ اللہ کا واسطہ کوٹ مہرج نہ کرو لب مہرج نہ کرو ماں باپ کی دعا لو ماں باپ کی دعا لو یہ کوٹ مہرجی لب مہرج تمہیں تباہ کر دے گی ہلاک کر دے گی یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتھر جاتا ہے عاشق معشوق اور ہوتے ہیں خامند بی بی اور ہوتے ہیں حقائق اور ہوتے ہیں تصور تخیر اور ہوتے ہیں میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے شادی بچے کا حق ہے بچی کا حق ماں باپ پیش کر بیٹا یہ پیغام ہے کر دیں بیٹا پسند کا اظہار کرے اسے نافرمان نہ سمجھو بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے اسے نافرمان نہ سمجھو صحابہ کی صیرت اڑھا کے پڑھو صحابیات کی صیرت اڑھا کے پڑھو ایک خاتونہ یا رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بسری قربان کی جائیں صحابیہ پر ہاں میرے نبی نے خاندان کا بتوڑا اپنی قوم میں شادی کی حضرت عائشہ قریش حضرت حفظہ قریش حضرت سعودہ قریش ام حبیبہ قریش ام حبیبہ دشمن خاندان سے بنو امیہ ابو زفیان کی بیٹی ابو زفیان دشمن اس کے گھر شادی کی اس مجھ کو توڑا ہے پھر قریش سے باہر نکلے عرب عرب مہمونہ مہمونہ رضی اللہ حلالیہ جوویریہ رضی اللہ بنو مستلق زینب بنت جہش قریش زینب بنت خزینہ خزینہ قریش ام سلمہ قریش باہر نکلے زینب مہمونہ حلالیہ قریش سے باہر جوویریہ بنو مستلق قریش سے باہر پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی یہودیوں میں حضرت صفیہ یہود بنو قریش بنو قریش آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی یہ بت کھڑے کرے گی بچیاں بوڑی ہو جائیں گی کہیں گی بس راج پوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں یہ بزنے کتھو آگئے جاٹر باٹر ناٹر کتھو کٹھے ہو گئے قومیں تو پہچان کے لیے ہیں نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے پھر اپنی بچوں کو سنو میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا اب الاس بنو امیہ دشمن خاندان دشمن خاندان حضرت روکیہ حضرت عثمان بنو امیہ حضرت ام کلسوم حضرت عثمان بنو امیہ مخالف دھڑ میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ گیا گیا لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علیک اور وہ بھی کیسے دی ایک حدیث سناؤ میرے نبی نے فرمایا مَا تَزَوَّشْتُو وَمَا زَوَّشْتُو إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاء نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے جبریل آیا حکم سنائے پھر میں نے قدم اٹھایا ٹھیک ہو گیا اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے رشتے کا پیغام لے کر آئے اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے آپ نے فرما آپ کو تو پتہ تھا علی کیوں وہ آئے بیٹھیں آپ نے کہا علی کیسے آئے چپ شرم کی وجہ سے اکیس سال عمر تھا حضرت فاطمہ کی ساڑھے پندرہ سال پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آگئے باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہ انکار کہیں انکار وہ کیسے کہ کچھ بھی نہیں بولی تو اب درمان بن آف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے کہ انشاءاللہ کہا تھا کہا تو ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کہ انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا یہ کہ انہیں کہا کہ ہاں ہو گیا آسمان سے وحی آ چکی ہے جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے یہ جوڑا تیو چکا ہے پھر ہاں کیوں نہیں کی ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں میرے نبی گھر آئے فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ تیہ ہو چکا ہے پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے یہ نکاح بیٹے کا حق ہے یہ عجاب قبول ماماب کرتے ہیں یہ لڑکا لڑکی کرتے ہیں اور عجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے میرے ایک دوست نے چودری رفاقت منڈی باؤدین ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگیا وہ کنڈیکٹر بن گیا کلینر کنڈیکٹر اس ساری زندگی اس میں گزر کے اس ساتھ جی آن دے اس ساتھ جی آن دے اس ساتھ جی کٹلو اس ساتھ جی آنگے چلو اس ساتھ جی پیچھے چلو اس کی شادی ہونے لگی یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں صحیح واقعہ سنا رہا ہوں مانڈیکہ ہو دی اچھا مولی صاحب آکھا ہاں بھائی پترہ فلانے دی دی تے اے عوضہ نان دے اے عوضہ پیو تے ایتنا مار میں تینوں دتی تویں قبول کیتی وہ کھنڈا کہا جی آن دے ہو تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری گندہ جی جان دے ہو وہ سمجھے چاہے دے بھی آن دے ہو تو جاہاں دے ہو کٹا لاؤں دے کرلا ایجاب قبول کتنے ضروری لفظیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا یہ ماں باپ کا حق ہے یہ بچوں کا حق ہے تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پر شادی کرے بچوں سے کہتا تو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے میں اس لئے بول لاؤں یہ وہ مزامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے میں بول لاؤں کہ یہ میرے معاشرے کی دکتی ہوئی رگیں ہیں جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو کہ خاندان ہے ہاں خاندان میں کو ترجیح دو خاندان کو ترجیح دو کوئی شاکن کوئی شاکن لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو ہم بچی والے ہم کیسے جائیں بچی والے نہیں جا سکتے یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے میری بیٹی جوان ہے میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں میں جا کر کون بھئی میری بچی جوان ہے اگر آپ کو مناسب لے گئے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں لیکن ہم اپنی بچیوں کو بڑا کر دیتے ہیں کوئی رشتہ آئے تو کریں کوئی رشتہ آئے تو کریں پھر ایک یہ جو رشتہ کرانے والیوں کا چکر ہے اس نے کتنے گھر تباہ کر دی ہے تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے موسیقی موسیقی